السلام علیکم آج میں آپ کو سمپل طریقے سے مسالے والے آلو بنانے کی ترقیب بتا رہی ہوں میں نے پانچ آلو تقریباً لے کے ان کو کٹ کے گول گول کٹ کے میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا تھا نمک ڈال کے پہلے رکھا ہے میں نے پانچ منٹ اور پھر اسے ٹھنڈے پانی سے دھو لیا ہے اور اس میں مجھے چاہیے بنانے کے لیے فرائیڈ انین اور میں نے ٹیمارٹر ٹن والے استعمال کیے ہیں اور یہ فرائیڈ انین ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون اور میں ٹن والے ٹیمارٹر استعمال کر رہی ہوں اگر آپ نے ٹن والے نہیں استعمال کرنے فریش کرنے ہیں تو آپ اس کے چھلکہ اٹھار کے استعمال کیجئے اور میں نے ساتھ میں یہ لیے ہیں یہ تقریباً میں استعمال کروں گی دو سے تین ٹیبل اسپون اور میں استعمال کریں اس میں انگریڈینس حلدی سوکھا دھنیا ریڈ چلی گرم مسالہ اور یہ بائٹ سیرہ ہے اور میں نے تھوڑے سے دھنیا سابت دھنیا لیا ہے اور یہ ریڈ چلی فلیک ہے اور نمک اور یہ سب ہاف ٹی سپون ہے نمک بھی یہ ہاف ٹی سپون ہے یا اس سے تھوڑا سا کم آپ لے لیں کیونکہ آپ آلو میں بھی نمک لگا کے رکھیں گے تو وہ اس میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے کم لے لیں میں نے بٹر کو اس میں سوٹ پین میں ڈالیا اور میں اس کو میلٹ کر رہی ہوں جب بٹر میلٹ ہو جائے گا تو میں اس میں آلو ایڈ کروں گی اب میں لو فلیم پہ بٹر کو میلٹ کر رہی ہوں تو جب بٹر میلٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں آلو ایڈ کروں گی بٹر کی میلٹ ہونے تک اس کو میں لو آنچ پہ رکھوں گی پھر اس میں میں نے آلو جو ہیں پہلے نمک لگا کے رکھے تھے اب میں نے اس کو تھنڈے پانی سے دھو لیا ہے اور اس کا پانی اچھی طرح نکال دیا ہے اب اس بٹر میں میں آلو کو ایڈ کروں گی میں نے یہ چار سے پانچ میلٹیم سائز میں آلو لیا ہے اور اس کو میں نے گول گول کاٹا ہے اس کو آپ نے زیادہ پچلا نہیں کاٹنا تھوڑا سا سائز میں نے اس طرح کا رکھتا ہے تھوڑا سا موٹا بہت سکلا نہیں کاٹنا اب آلو کو ہم اس میں مکس کریں گے بٹر میں اور تھوڑی دو منٹ تک اس کو ہم بھونیں گے اور آنچ کو پھول کر دیں گے اور یہ جب تک آلو کو ہم بھون رہے ہیں دو منٹ تو ساس ہی میں اس میں جو ثابت مثالیں میں نے رکھے ہیں زیرہ اور یہ ریکشلی فلیکس میں اس میں وہ ایڈ کر دیں گے صرف ثابت والے کلیم کو بھی میں ہائی رکھیں گے اور سمجھ اس میں آپ نے کناتے رہنا ہے تاکہ یہ آپ کا لگے نہیں اب اس کو میں دو دو سے چین منٹ تک بچھر میں اچھی طرح اس کو میں بھونوں گی اور ساس ہی میری ثابت مصالے ڈال دیئے ہیں ویڈشی بھی اور دیوہ اب اس میں میں سرائی ڈین ایڈ ایڈ کروں گی اور اس کی آنچ کو میں میڈیم پہ کروں گی فرائی ڈین ایڈ کروں گی اور پھر اس کو میں اس کے ساتھ بھونوں گی ابھی میں نے اس میں کوئی اور مسالے ایڈ نہیں کیے ہیں جب یہ اچھی طرح ہو جائیں گے فرائی ڈین ایڈ اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے پھر میں اس میں ٹیمارٹ ڈالوں گی اس میں ٹیمارٹ ڈالوں گی اب اس میں ٹیمارٹر کی فیوری استعمال کریں گے اگر آپ ٹیمارٹر کی نہیں استعمال کریں چاہتے فریش کریں گے تو پھر آپ فریش ٹیمارٹر کی چلکیں اُتار کے تو استعمال کریں میں دو ٹیبل اسپون دو سے تین فرائیڈ انئین استعمال کیا گیا تھے اور اب میں یہ ٹیمارٹر ڈالیں اس میں اب اس کو ٹیمارٹر کے ساتھ میں اچھی طرح بھولیں گی جب تک کہ ٹیمارٹر اچھی طرح اس کے ساتھ مکس نہیں ہو جاتے اب میں نے اس میں ٹیمارٹر اچھی طرح بھول لیا ہے ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ آلو کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب اس میں میں اپنے باقی انگریڈینٹس ڈالوں گی جس میں ریڈ چلی، دھنیا پاورڈر، گرم مسالہ، حلدی اور ہاف ٹی سپون نمک اور سب یہ ہاف ٹی سپون ہیں تو یہ میں سب مسالے اب یہاں پر اس میں ایڈ کروں گی اور مسالے ایڈ کر کے میں اس کی آنچ کو تھوڑا سا ہائی کر کے اس کو میں بھونوں گی اب یہ دیکھیں آلو مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھون گئے ہیں تو اب یہاں پر میں اس میں پانی ڈالوں گی یہ خاف کا بلکہ اس سے بھی کم کیونکہ آلو او ریلی تھوڑے سے نرم ہوئے ہوتے ہیں بھون کے تو یہ ان کو زیادہ بہت زیادہ گلانا نہیں ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس میں مکس کروں گی اور یہ میں نے بوائل پانی ڈالا ہے یہ تقریبا ہاف سا پانی اب میں اس کو ڈال کے اس کو مکس کر کے تھوڑا سا دھنیاں ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور گرین چلی کیونکہ آلو اتنے زیادہ نہیں تھے اس لیے میں ایک گرین چلی ڈال رہی ہیں اب میں اس کو میڈیم ہیٹ لو ہیٹ پر رکھ دوں گی تقریبا پانچ سے دس منٹ جب تک آلو گلنی جاتے دیکھیں میں نے آلو تھوڑا سا ہاف پانی ڈال کے اس کو کور کر کے میڈیم ہیٹ پر رکھ دیا ہے جب تک آلو گلتے نہیں ہیں اب تقریبا پانچ منٹ کے بعد میں اس کا جھپکہ اتار کے دیکھوں گی اور ان کو مکس کروں گی آلو کو اور میں دیکھوں گی کہ آلو گلے ہیں کہ نہیں گلے ہیں نہیں ابھی نہیں جلے تو میں اس کو اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ لوں گی اب میں پھر اس کو پانچ منٹ کے بعد ڈھککن اٹھا کے چیک کروں گی دیکھیں ہمارے آلو آسانی سے ٹھوٹ رہے ہیں یہ گلگے ہیں اب اگر اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو میں آنچ کو پھل کر کے گیس کو میں اس کا پانی کو ڈرائی کر دوں گی اب دیکھیں یہ ہمارا آلو کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور آلو بھی ہمارے گلگے ہیں اس کو زیادہ نہیں گلانا یہ ٹوٹ رہے ہیں اب ہم اس کو نکال کے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے مسالے والے آلو بلکل ریڈی ہیں میں نے اس کو گرین دھنیا ڈال کے گارنش کیا ہے یہ بہت جلدی اور کوئک ڈش بنتی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہاپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی شکریہ